نیوٹن نے ہی نیوٹن نے اپنے تین نیم دیئے جس کو اپنے کمپلیٹ کرا پہلا دوسرا اور اس میں کوئی کنفیزن ہے کیا میں فٹا فٹ ایک منٹ میں ریکال کر رہا ہوں نیوٹن نے پہلے نیم میں بولا جو وستو جس استان پہ اس استان پہ رہے گی دوسرے نیم کے دوارہ اس نے یہ سمجھایا کہ اس میں پریورتن تو ہوگا لیکن اتنا ہی ہوگا جتنا اس پہ بل لگائے گا ٹھیک ہے پہلے میں بول رہا ہے کہ جو وستو جس عوستہ میں ہے اس عوستہ میں ہی وہ رہے گی وستو ایسی رکھی ہوئی ہے ایسی ہی رہی یہ کونسے نیم میں پہلے تھے ٹھیک ہے ویرام والے میں دوسرے نیم میں کیا بولا اس وستو میں پریورتن ہوگا پر کتنا پریورتن ہوگا جتنا اس پہ بل لگائے جائے گا بل لگایا کتا اتنا پریورتن بل لگایا کتنا تو اتنا پریورتن یہ کونسے نیم میں بول دیا تیسرے نیم میں کیا بولا یہ پریورتن ہونے سے پہلے یہ کرسی اپنی عوستہ میں کیا کرے گی ویروت کرے کیسے ویروت کرنا چاہے گی میں اس کو خسکانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ کرسی اپنے اسطحان سے خسکنا نہیں چاہتا میں کر رہا ہوں کریا پر یہ اپنی طرف سے کر رہی ہے کلیر بات تو نیوٹن نے اپنی بات ختم کر دیا اب آگیا آگیا اب نیوٹن نے ایک اور شاندار بات کہی اپنی پستک اسی پرنسپیاں میں کیا گروتو آکرشنگ گروتو آکرشنگ کیا وہ نیوٹن بیٹھے تھے پیڑ کے نیچے اور ان کو دکھا ایک اپل گرتا ہوا نیچے کی طرف تو نیوٹن نے بولا کہ یہ جو اپل ہے یہ نیچے ہی کیوں گرہ یہ اوپر کی طرف ٹوٹنے کے بعد اوپر کیوں نہیں چلا گیا یہ اس کا ڈائریکشن نیچے کی طرف ہی کیوں گو جیسا کیا کارن ہے یہ اپل ہمیشہ نیچے گرتا ہے یہ بات کس نے چھڑی اب نیوٹن نے کام چالوں کر آئیے کیا ہو رہا ہے تو نیوٹن نے ایک نیم دیا جس کو بولتے ہیں سارواترک گروتوکرشن سوری گروتوکرشن نیوٹن کا سارواترک گروتوکرشن کا نیم نیوٹن نے یہاں سے بات چالوں کری اس نیم میں اس نے کیا بولا اچھا ایک اور بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا گروتوکرشن یا گروتوکرشن یا گروتوکرشن کیسا وہ سنا ہے پہلے گروتوکرشن سنا ہے گروتوکرشن سنا ہے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اپن اسٹارٹ کرتے ہیں گروتوکرشن سے کس سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس نے گروتوکرشن کو کیا ہے بھلے کیا ہے بھلے یہ کونسا بھلے کیا ہے یہ تو اس نے بولا کہ بولے پوری پریبھاشہ سمجھا رہا ہوں بولے چنتہ مت تو پوری پریبھاشہ دوں گا اس نے بولا دو وسطوں کے بیچ کس کے دو وسطوں دو وسطوں یا پھر ہمارے پاس ہوئی دو پنٹو دو وسطوں یا پھر دو پنٹو کے بیچ لگنے والا بل کیا کہلاتا ہے گروتوکرشن کیا کہلاتا ہے گروتوکرشن میں پوری پی ایڈٹ کرنے سے اچھا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پروپر اسی میں بتا دیں ٹھیک ہے اس کو ایسی ٹیز آپ لوگ اپنے کاپی میں لکھ لینا کلیرے بات کلیرے بیٹا حالانکہ اس میں بھی دیا ہوا ہے اس میں آپ پڑھ لینا لیکن وہ کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا غلط کچھ نہیں ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک försöپر وے نہیں ہے توسپر وے کو میں یہاں پہ جما رہو لکھا ہوا سب وہی اے refrain جسے اے بیruktیوں میں اسکو جما رہا ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا لکھا ہوا بی اور بیچ میں ڈی ہو گیا ہے پھر لسٹ میں two ہو اس کو پوپر وے سے وہاں سے فہر جما رہا ہوں ڈس اور کچھ بھی نہیں ہے چیزیں پوری وہی ہیں اس نمہ گلت نہیں ہے مستے فلق یہ پریباسہ سمجھ میں یہ کیا بول رہا ہوں گا کونسا بل سدیو بل کونسا دیکھو یہاں پہ بھی بول رہا ہے وہ گروتو آکرشن پتی کرشن نہیں کیا آکرشن آکرشن مطلب اپنی اور کھیچنے تو یہ دو وستوں ہیں کونسی ہیں تو اپنے نے مان لی یہاں پر دو وستوں ہیں یہ ہو گئی وستوں اے اور یہ ہو گئی وستوں کلیر ہیں انہیں دونوں وستوںوں کے بیچ میں جو بل لگے گا یہ جو دونوں وستوں ہیں اپنے کو ایک دوسری طرف کھیچیں گی یہاں کہاں سے پکڑ کے کھیچیں گی سطح سے یا پھر کیندر سے کیندر سے کیوں کیندر سے کیوں بیٹا بہت اچھی بات بولی آپ لوگوں نے کیندر سے لیکن کیندر سے کیوں کیونکہ کسی وستوں کا درویمان کہاں پر ہوتا ہے کیندر سینٹر آف ماس کہاں پر ہوتا ہے کیندر تو میلے والی ناؤں میں جب بھی آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو گدگولی کہاں پر ہوتی ہے پیٹ پہ ہی ہوتی ہے کبھی بھی ہاتھ میں پیر پہ سیر پہ کہیں پہ گدگولی کہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے شریر کا سینٹر آف ماس کہاں پر ہے ہماری ناؤں تو جو ہم جب ناؤں سے اوپر جاتے ہیں تو پرتوی کے دوارہ جو گروتوی بل لگتا ہے وہ ہم کو کہاں سے سینٹر سے پکڑ کے ہی نیچے کھچتا ہے وہ نیچے کی طرف کھچتا ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا ہوتی ہے گدگودی ہوتی ہے کلیرے بات بیٹھاؤ کلیرے بات تو سینٹر آف ماس کہاں پہ کیندر پہ اسی لیے یہ دونوں پینڈ یا دونوں وستویں آپس میں ایک دوسرے کو یہ والی وستو اس طرف سے اور یہ والی وستو اس طرف سے اپنی طرف کھچیں کلیرے بات کلیرے اتنی بات کہاں سے پکڑ کے کیندرز تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ یہ جو گروتو آکرشن بل ہے یہ میرے پاس پہلی بات تو کونسا بل ہو گیا آکرشن دوسرا یہاں میرے پاس جو بل ہے وہاں کونسا بل ہے کیندری یہ بل ہے کیسا بل ہے اری بات سمجھو یہ کیسا ہوتا ہے تو یہ بہت نگڑنی ہوتا ہے ماترہ بہت کم ہوتی ہے دو اسطوع کے بیچ لگنے والے بل کی جو ماترہ ہوتی ہے وہاں کیسی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے نگڑنی مطلب بہت کم ہے آگے بڑھتے ہیں دو وسطویں ہیں دونوں کا نام ہے اے اور بی اب اے اور ب وسطو ہیں اس کا درویمان اے کا درویمان ہے ہمارے پاس ایم ون درویمان کو انگلیس میں بولتے ہیں ماس اور ماس کا ہی اپن نے فرسٹ آلفابیٹ اٹھایا ایم اور ایم بنا دیا اپن نے ایم ون پہلی وسطو ہے تو میں نے لگ دیا ون تو بن گیا ایم ون دوسری وسطو ہے اس کا درویمان کیا ہے نیوٹن نے گروت و آکرشن کے نیم کے اندر جو بل ہے اس کو سمجھایا ہے بل کو اپن کس سے ڈی نوٹ کرتے ہیں فرسٹ اس نے کیا بولا اس نے ایک فارمولا بنا دیا اس نے فارمولا بنایا کیپیٹل جی ایم ون ایم ٹو اپون آر اس کا ہے کس نے فارمولا بنایا یہ نیوٹن اس نے کیا سمجھانا چاہا کہ یہ جو گروت و آکرشن بل ہے یہ جو گروت و آکرشن بل ہے یہ بل کیا ہے تو کنہی دو وسطوں کے درویمان کے گڑن کھنڈ ایم ون اور ایم ٹو کا یہاں پہ ملٹیپلائے کر رہے ہیں اپن تو ایم ون اور ایم ٹو کا ملٹیپلائے تو ان دو وسطوں کے درویمان کے گڑن کھنڈ تتھا ان دونوں کے بیچ کی دوری کریجیا کو اپن کس سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ہاں ان دونوں کے بیچ کی دوری یہ کیا ہو گئی ہماری ہاں کہ ورگ کے ویت کرمانو پاتی ہوتا ہے پوری بری باشا پھر سے بول رہا ہوں سننا کنہی دو پندوں یا وسطوں کے درویمان کے گڑن کھن تتھا ترجیا کے ورگ کے ویت کرمانو پاتی ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے کرتو آکرشن اتنی بات کے لئے اب بولو کہ سر یہ جی کیا ہے یہ جی کی بچر کیا ہے سر پھر میں بولتا ہوں بیٹا جی ایک کوئنسٹینٹ ہے کوئنسٹینٹ مطلب ایک نیتانک کیا ہے نیتانک نیتانک مطلب اس کی ویلیو فکس ہوتی ہے اس کی ویلیو کیسی ہوتی ہے فکس تو اس جی کی ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس 6.67 into 10 to the power minus 11 unit بھی ہوتی ہے اس کی نیوٹن میٹر اسکر پر ایک سیکنڈ نیوٹن میٹر اسکر پر کیجی اسکر کلیر بات یہ پوری بات یہ جی کے لیے ہمارے پاس ایک کیا دیا ہوا ہے ہمیں نیتا مطلب جی میں کبھی بھی کوئی پریورتن نہیں یہ جی کیا ہے تو جی ہمارے پاس ہوتا ہے توران کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وستویں ہیں آپس میں ایک دوسری کی طرف کھیچ رہی ہیں تو یہ کس توران سے ایک دوسری کی طرف کھیچ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس constant اور ہم نے سیدھے سیدھے اس کی value لکھتے اب ہمیں دو وستووں کے بیچ لگنے والے گروتو آکرشن بل کو اگر پتا کرنا ہے تو ہم m1 کی value جو بھی دی ہو دس کلو پانچ کلو جتنی بھی جتنی بھی دیے ہو جتنا بھی اس کا درویمان دیا r value اپنی ترجیا سیدھے value رکھی اپنے پاس کیا نکالا گروتو آکرشن clear بات اتنی بات clear میں ابھی پھر سے recall کروں گا ابھی تھوڑا سا آگے بڑھیں پھر اس کے بات نیوٹن نے گروتو آکرشن کی بات تو کر دی تھی کس کی بات کر دی تھی نیوٹن نے گروتو آکرشن کی بات تو کر دی تھی انہوں نے بات کر دی تھی دو پند ہیں پر اپس میں ایک دوسرے کی طرف آکرشن بل لگا رہے لیکن نیوٹن کو پتا تھا کیا سب ہی پند اوپر ایک جیسے بل سے کھیچ رہے ہیں تو نیوٹن نے کیا یہ چیز غلط ہو سکتی ہے نیوٹن نے کیا سب گرہوں کے بارے میں پتا کر ہوں نہیں انہیں کیا میں جس گرہ پہ رہ رہ تو اس نے بولا کہ ان دو پندوں میں سے ایک کیا ہے پرتفی ایک کیا ہے پرتفی تو جب بھی دو پندوں میں سے ایک کو ہم پرتفی مانیں گے تو یہاں پر گرہ آکرشن بل کی جگہ ہم اپیوگ کریں گے کس کا گرہ بل کا یہ پرتفی کے دوارہ جو لگائے جائے گا بل وہ کیا کہلائے گا گرہ کیا کہلائے گا اور گرہ بل ہے تو ایف برابر اپن نے فورس کا ایک فارمولا دیکھا تھا بیٹا پہلے فادر برابر یہ دیکھا تھا اے کیا تھا اے کیا تھا تورن اے کیا تھا تورن تو بیٹا ایف تو اپنے پاس یہ ہو گیا ایم تو در بیمان وہ ہی رہے گا اور جو تورن تھا اس تورن میں کیا ہوگا تو پرتفی جو اپنی طرف جس بل سے کھچے گی وہ تورن ہوگا پرتفی کے دورہ لگایا جا رہا ہے تو اس تورن کے لیے ہمارے پاس اے برابر ہم کیا مانیں گے تو پرتفی جس بل سے یا جس تورن سے کھچے گی اس کو کیا بولیں گے اپن small clear بات clear اتتی بات پھر اپن آگے بڑھے ہم نے دیکھا کہ بھئیہ گروتوی بل ایف برابر ایم جی اب سر یہ جی کیا اس جی کی ویلیو تو آپ نے بتا دی تھی 6.67 into 10 to the power minus 11 اس جی کی ویلیو تھی اس جی کی ویلیو کیا ہوگی وہ تک capital جی تھا یہ 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 پر کیا ہے small جی اس جی کی ویلیو کیا ہوگی پر ستح پر اس جی کی ویلیو ہوتی ہے 9.8 میٹر پر تھی سیکنڈ اس کی ویلیو ہوتی ہے یہ small دیکھنا میں پھر سے تھوڑا سا ریکال کر رہا ہوں نیوٹن نے اپنے ساروات اگر شر نیم کی انتر گت کیا بولا اس نہ بولا کہ دو وستو جب اپنی دو وستو جب ایک دوسرے کی طرف کوئی بل لگاتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں گروتو آکرشن کیا بولتے ہیں گروتو آکرشن اور جس تورن سے ایک دوسرے کو کھیشتی وہ ہوتا ہے capital G وہ کیا ہوتا ہے لیکن نیوٹن نے اپنی بات کو آگے بڑھا مجھے رہنا تو پرثو پہ تو کس کے بارے میں بات کروں اب بار بار اگر مجھے پرثو کے بارے میں ہی تو پتہ کرنے آنے چیز بار بار میں پرثو کے لیے میرے پاس کوئی اسی چیز ہونی چاہیے تو دوسرے گرہ میں پرثو میں کیا انتر رہا اگر میں لیکن پرثو جب کسی کو کھیجتی ہے تو اس کو کیا بولیں گے گرود بی گرود بل کے بیچ میں انتر سمجھ میں آیا گرود بل وہ جو دو پندوں کے دوارہ اپس پہ ایک دوسرے پہ لگے یہ پندوں کچھ بھی ہو سکتے کچھ بھی کہیں پر بھی پر 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 نہیں کہاں پر کہیں پر بھی بھار کہیں پر بھی ہو سکتے انترک شوگرام کہیں پر بھی لیکن پر پر لیکن جب پر پر دوارہ اگر کوئی بل لگایا جائے گا جس دورن سے لگا جائے گا وہ ہوگا اسمال جی اور اس بل کو بولیں گے پر پر دوارہ جو دوارہ جو بل لگے گا مطلب پر بھی ہمیں اپنی طرف کھیچ رہی تو کس سے کھیچ رہی گروتوی بل بچے جو کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے بیچ میں confusion رہتا ہے کہ یہ گروتو آکر سرنو گروتوی بل یہ ایک ہی ہوتے ہیں پر یہ ایک نہیں دونوں کے بیچ میں انتر ہوتا ہے گروتوی بل وہ ہوتا ہے جو کس کے لئے بات کی جائے ٹھیک ہے بات اب پر پر جی کے مان کیا سب جگہ سمان ہوتا ہے یہ direct question ہے کیا سب جگہ سمان ہوتا ہے پر نئی ہوتا پر جی کے مان میں پریورتن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دھروو کی کس کی بات کر لیتے ہیں دھروو کی یہ دھروو کیا ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں اتر دھروو دکشنی دھرو پر دیکھا ہوگا آپ لوگ نے تو اتر سائیڈ پر جو دھرو ستھی تھے جو پوائنٹ ستھی تھے اس کو اپن میں اور کیا پریورتن ہو سکتا ہے تو پہلے دھرو اور ستا پر بات کرتے ہیں پھر ایک کونسپٹ یہاں پر لیفٹ والا کام کرتا اس لیفٹ والے پر بات کرتے ہیں کلاس کتنے بجے چل رہی ہے ساڑھے بارہ کتنے بجے چل رہی ہے ساڑھے بارہ تو کیا ہوا بیٹا کتے گھنٹے ہو گئے تو پھر جھوم کیوں رہ ہو گولی کھائیے وہ آپ کے چہرے پیالا کی دکھ رہا ہے تو دیکھ نا ٹھیک ہے جتہ ہو سکے سمجھ لی نا ابھی نہیں تو پھر کل مجھ سے آ کر کے تھوڑا سا الگ سے بول دینا نا تب مان میں کیا ہوتا ہے پریورتن ہوتا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی کے مان کی value جو ہے وہ depend کرتی ہے مطلب ترجja پر کس پر ہمارے پاس پرتھوی جو ہوتی ہے پرتھوی گول ہوتی ہے کس نے بولا پرتھوی گول ہوتی ہے پرتھوی انڈا کار ہوتی ہے کسی ہوتی ہے انڈا کار اب دیکھو زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں زیادہ اسے اس طریف سے انڈے کے آکار میں نہیں بنا رہا ہوں بہت مائنر انتر ہوتا ہے انتر ہوتا ہے صرف اور صرف یہاں کی ریڈیس اور یہاں کی ریڈیس میں صرف انتر یہاں ادھر سے بھی کس کلومیٹر کم اور ادھر سے بھی کس کلومیٹر کم تو پرچھوی کیسی بن گئی ایسی ہو گئی سمجھانے کے لئے اتنا فرق کر دیا میں نے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں سے اس کی ریڈیس زیادہ ہو گئی اور اس کی کی ہو گئی لیکن انتر بہت مہینہ رہے کتے کا ہے 21 کلومیٹر اب جہاں پر ریڈیس کم ہے کل ویوت کرمان پاتی اور سمان پاتی پر بات کری تھی ہم نے جہاں ریڈیس زیادہ ہے وہاں پہ لگنے والا فورس کم ہے جہاں ریڈیس لگنے والا فورس اور جہاں ریڈیس کم ہے فورس تو دیکھو ریڈیس کم کہاں پر ہے یہاں پر تو فورس کیا ہوگا زیادہ ریڈیس کیا ہے یہاں پر زیادہ تو فورس کم پہ تو پرتوی پر دروہوں پر دروہ پیٹا یہ ہوتے اتھاری دروہ اور دکشن دروہ تو پرتوی پر دروہوں پر جی کا مان یا گروتوی بل کیا ہوگا گروتوی بل کیا ہوگا جا دکشن دروہ پر بھی گروتوی بل کا مان کیا ہوگا جا لیر با اور اور اس استھان کو کیا بولتے ہیں بیٹا پر تو اس استھان پر پتھر بولتے ہیں ہمارے پاس ایک تو ہوگیا ہمارے پاس وشوت ریکھا اسی کو بولتے ہیں ہم بھومدھی ریکھا اسی کو بولتے ہیں ہم zero degree actions یہ سارے نام یہ اسی اسطحان کے پرتفی کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے اسی کو zero degree بولتے ہیں اسی کو وشوت بولتے ہیں اسی کو ہی ہم بھومدھی ریکھا بھی بولتے ہیں یہاں پر ہمیں جو بل کا مان ہے وہ کیا مل رہا ہے کیا مل رہا ہے کم اور یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے بل کا مان یہ جو ایرو میں نے بنائے نا بیٹا یہ اوپر کی طرح پہ مطلب بڑھ رہا ہے یا جادہ ہے وہ یہاں پر جو ایرو نیچے کر آئے وہ کم ہے تو درووں پر ہمیں جی کا مان کیا ملتا ہے درووں پر درووں پر ہمیں جی کا مان جادہ فورس بھی جادہ یہاں پر بھی ہمیں گروتوی بلکا مان کنیکٹ کر پا رہے ہیں ساتھ میں پکا پکا بیٹا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ستہ پر کیا ہوا بیٹا اس کے بعد ہم کس کی کرتے ہیں بات ستہ پرتوی کی ستہ پر یہ ہوئی ہماری پرتوی پرتوی کی ستہ پر ہم مان کر کے چلتے ہیں یہ جی کا مان ہے ہمارے پاس 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ کہاں پہ بول رہا ہوں بیٹا میں یہ اب پرتوی سے یہ کیندر ہے پرتوی سے آپ دیکھتے ہیں کہ انترکش میں انترکش میں پڑے ہوئے لوگوں کو یا پھر پتھروں کو یا پینڈوں کو یا الکا پینڈوں کو پرتوی اپنی طرف کھیچ پاتی ہیں کیا کبھی بھی مطلب مطلب انترکش میں گروتوی بل کا مان کیا ہو جاتا ہے گروتوی بل کا مان جیرو ہوا تو جی کی ویلیو بھی کتنی نہیں نہیں کھیچ پاتی ہے تو انترکش میں جی کے مان میں کیا ہوئی کمی بلکل ختم ہی ہو گیا سننے ہو گیا چیزیں گھوم رہی ہیں پرتوی کے چار ترپتر پرتوی کے عمت نہیں ہے کہ وہ کھیچنا اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ویلیو تو ہمارے پاس تھی 9.8 لیکن اوپر جاتے جاتے جی کی مان میں کیا ہو گئی کمی مطلب یہ ہے کہ ستہ سے اوپر جاتے ہیں تو جی کے ویلیو میں کیا ہوتی ہے پرتوی کی ستہ سے ابھی ہم کہاں پانے ہیں پرتوی کی ستہ پانے ہیں پرتوی کی ستہ سے جب بھی آسمان کی طرف انترکش کے طرف جائیں گے تو جی کے مان میں کیا ہوگی کیا ہوگی کمی تو جی کے مان میں اوپر جاتے سمیہ کیا ہوتی ہے کمی کیا ہوتی ہے کمی کس ویلیو سے کمی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے 2 جی ایچ اپون آر کے مان سے کمی ہوتی ہے نہیں سمجھ بھی آیا تو چھوڑ دینا یہ کوئی مطلب کا نہیں ہے آپ کے لئے کتنا دھیان رکھنا اوپر جاتے سمیہ جی کے مان میں کیا ہوتی ہے تو جی کا مان اوپر جا کر کے کیا ملتا ہے 0 ٹھیک ہے بات اور پرتوی کی ستہ سے ہم کیندر پر آتے ہیں تو بھی ہمیں کیا ملتا ہے مطلب ستہ سے جب پرتوی کے کیندر کی طرف چلتے ہیں تو بھی جی کے مان میں کیا ہوتی ہے کیا ہوتی جاتی ہے اب کمی ہوتی جا رہی ہے تو کس ویلیو سے یہ ہوتی ہے جی اے چپون آر کی ویلیو سے الگ چیز کیا دکھ رہی ہے بیٹا الگ دکھ رہا ہے سر تو اوپر جاتے سمیہ دگنی گتی سے جی کے مان میں کیا ہوتی ہے یہاں پر اے لکھا ہے یہاں پر ٹو اے لکھا ہے تو یہ ڈبل ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو اوپر جاتے سمیہ جی کے مان میں دگنی گتی سے کیا ہوتی ہے کلیر ہے بات میں پھر سے تھوڑا سا ابھی آگے بڑھنے سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں ہم نے سٹارٹ کرا جو کہ نیوٹن نے بولا ہے دو پنڈوں کے بیچ لگنے والے بل کو کیا بولتے ہیں یہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے آگرشن کا اور کیسا ہوتا ہے کینڈری بل ہوتا ہے کیسا بندل ہوتا ہے تو اس نے بولا گروتو آگرشن بل برابر ایک فارمولا دیا اور فارمولا دے کر کے کر دیا انہوں نے گروتو آگرشن بل برابر ایف برابر کیپیٹل جی ایم ون ایم ٹو اپون آر تو ہم نے بول دیا بھئی پریباسہ بھی تو اس کی یہ ہی ہے دو پنڈوں کے دربیمان کے گڑن کھن تتھا اس کی ترجہ کے ورگ کے ویت کرمانو پاتی ہوتا ہے کون ہوتا ہے گروتو آگرشن بل ہوتا ہے سر یہ جی کیا ہے پھر کیپیٹل جی تو میں نے بولا یہ ایک نیوٹانک ہوتا ہے جس کی ویلیو ہوتی ہے سکس پوائنٹ سکس سیون انٹو ٹین ٹو دی پاور مائنس ساتھ میں رٹھتے چلو کتنا سکس پوائنٹ سیکس سیون انٹو ٹین ٹو دی پاور مائنس کتنا سکس پوائنٹ سیکس سیون انٹو ٹین ٹو دی پاور مائنس لیون کلر یہ بات کر دیں انہوں نے گروتو آگرشن بل کے لیے پھر ہم نے بات کری گروتو آگرشن ایک الگ چیز گروتو بل ایک الگ چیز جب دو پنڈوں میں سے کوئی ایک پرتوی ہو تو جو لگنے والا آگرشن بل ہوگا پرتوی کی طرف سے اسے کہیں گے ہم گروتوی بل کیا بولیں گے اسے گروتوی بل تو گروتوی بل کے لیے بل کا فارمولا تو وہی ہے f برابر m a a کیا تھا طورن تھا پرتوی جس وے ایک سے کھیچے گی تو ہم نے بول دیا پرتوی کے لیے طورن الگ ہے تو ہم نے بول دیا ایک ہی جگہ لکھو g کیونکہ پرتوی کے لیے ویلیو ہے g g کیا ہے نیتاں کے ویلیو کتنی ہے سطح پر 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ اسکویر کلیر بات یہ ہو گیا گروتوی ہم نے پھر آئے گروتوی پر یہ g کی ویلیو جو ہے small g کی ویلیو پرتوی کیا سبھی جگہ پر ایک جیسے ہی کھیچ رہی ہے نہیں الگ الگ کہاں کہاں پر تو پہلا ہم نے بات کری دیکھا ریڈیس کم تھی تو ریڈیس کم ہونے کے کارن جو لگنے والا بل ہے وہ کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا اور بھومت دی ریکھا پر یا وشوت ریکھا پر ریڈیس کیا ہو گئی زیادہ تو لگنے والا بل کیا ہو گیا تو پرتوی پر دھرووں پر گروتوی بل کا مان کیا ہوتا ہے زیادہ اور بھومت دی ریکھا پر وشوت ریکھا پر یہ zero ڈگری اکشانس پر گروتوی بل کیا ہوتا ہے کم کیا ہوتا ہے بیٹا کم بل آرہی بات سمجھ بھی کہیں پر بھی سنو کہیں پر بھی یہاں تک پہنچنے سے پہلے کوئی بھی یہاں پر ہمیں کچھ بھی سنکوچ کی بات نہیں ہے آپ کہیں سے کچھ بھی یہاں پر پوچھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے تدر پڑھایا تو ہم کو ایسا کچھ سمجھ جہاں سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کلیر ہے بیٹا بات کلیر ہے بات اتنی ہاں کیا کرنا ہے پانی پانچ کتنا ٹائم کیا ہو گیا ہے کتنا دیل دس دس سگمیٹ کا ہو گیا پھر بیٹا آگے بڑے ہم لوگ ہم نے دیکھا کہ دھرو اور بھومت دی ریکھا کے ساتھ ساتھ اس کی سطح میں بھی پریورتن ہوتا ہے کس میں پریورتن ہوتا ہے ساتھ سطح پہ کیسا تو سطح سے جب انترکشی کی طرف جاتے ہیں تو جی کے معنی میں کیا ہوتی ہے کمی کیونکہ انترکشی میں جی کی value کتنی ہے اور کیندر پر جی کی value کیا ملتی ہے زیرو تو سطح سے نیچے آنے پر بھی جی کے معنی میں کیا ہوتی یہ کمی لیکن کمی کیسی تو نیچے جانے کی اپیکشت جب ہم اوپر جائیں گے تو جو کمی ہوگی وہ دگنی گتی سے کیا ہوگی یہ دیکھا تھا دگنی گتی سے کیا ہوگی کلیر اتنی بات یہ بات کری ہم نے کس سے گروتو آکرشن اور گروتو سے سمبت ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیٹا اپنے پاس ملتا ہے اپنے کو lift والے question اس سے سمبت کیسے question ہے lift کون سا question ہے بیٹا lift اب lift والے question کس کے لئے ہوں capital g کے لئے کیوں small جی کیوں کی lift کہا پہ لگی ہے رتھوی پہ لگی ہے نا lift ہے نا تو بیٹا یہاں پہ بات کس کی کریں گے small g کی بات لیفٹ سے سمبند کوششن آتے ہیں ہمارے پاس بھار سے سمبند کیسے بھار سے سمبند کی جب آپ لیفٹ میں کھڑے ہیں تو آپ کو آبھاسی بھار اور واسطویق بھار کیا برابر لگتا ہے آبھاسی بھار بھار کا مطلب ہوا کہ جو ہم انوبھو کر رہے ہیں وہ بھار تو بھار اور درویمان کے بیچ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک انتر بتایا تھا کلیا پرسو دیو درویمان اور بھار کے بیچ میں چھوٹا سو میں انتر بتایا تھا درویمان کیا ہوتا اور بھار کیا ہڈیاں یہاں پر انترکش میں جا کر بھی اتنی ہی رہیں درویمان میں پریورتان لیکن بھار میں پریورتان ہوتا کس کے اکورڈنگ کس کے اکورڈنگ جی کے اکورڈنگ کس کے اکورڈنگ میں یہاں پر کھڑا ہوں میں نے لگایا بھار تولنے کے لئے ایک مسین میں اس کھڑا ہوا میرا بھار آیا ہے اس پہ 78 77 یا 60 کلو کتنا آیا 60 لیکن میں اسی مسین کو لے جا کر انترکش میں تولوں گا تو وہاں پہ میرا بھار کتنا آئے گا انترکش میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا کیوں میں مسین پہ کھڑا ہوں گا نہیں ہوں موسین پہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تو موسین پہ وجن پڑے گا کیا نہیں پڑے گا اور موسین پہ وجن نہیں پڑا تو بھار بتائے گا کیا نہیں بتائے چندر ماں پہ 1 by 6 ہوتا ہے یہاں پہ 60 کلو 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 چندر ماں پہ 10 کلو 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 کیونکہ وہاں پہ g کی پہ لی کیا ہو جاتی 1 by 6 ہو جاتی آری بات سمجھو آری بات سمجھو بیٹا تو g کے مان کے اکورڈنگ کس میں پریورتان ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیسز کیا بولتے ہیں لیفٹ کے کیسز سب سے پہلی بات لیفٹ کیسی ہو استhir تو جو میرا واسطوک بھار ہے واسطوک بھار ہے یہ آبھاسی بھار کے کیسا ہوگا برا کیوں استhir نا لیفٹ تو ابھی جیسے میں یہاں کھڑا ہوں تو میرا آبھاسی بھار اور واسطوک بھار جتنا واسطوک ہے اتنا ہی تو میں محسوس کر رہا ہوں اور جیسے میں یہاں کھڑا ہوں واسطوک جائے کے میں لیفٹ میں کھڑا ہوگیا لیفٹ کیسی ہے استhir ہے آری بات سو ٹھیک ہے بات دوسری بار جب لیفٹ جب لیفٹ نیچے آ رہی ہو نیچے مطلب اوپر سے نیچے تو مجھے واسطوک بھار کی طلعہ میں ادھگ بار محسوس ہوگا یا کم جب لیفٹ کہاں جا رہی ہو نیچے جا رہی ہوگی تو اب دھیان دینا میری بات پہ ناؤ میں بیٹھتے ہیں زیادہ اس پر س سمجھ میں آئے گا وہ چھوٹا اور جہاں پہ بڑا ہوں وہ بڑا تو واسطوک بھار تو زیادہ تھا لیکن محسوس کیسا ہو رہا ہمیں کلیر بات پھر آئے تیسری کنڈیشن پہ گفت بھی جی کے مان سے اور ہم بھی جی کے مان سے تو واسطوک بھار اور آباسی بھار میں کوئی انتر ہوگا کیا انتر بیٹھ سکتا ہے بیٹا کیا انتر بیٹھ سکتا ہے اس کے لئے جڑا سا ویچار کرو میں بتاتا ہوں ابھی سوچو جڑا ایک اور چھوٹی سی بات ہے اس کو کلیر کر دیتا ہوں پھر اس میں اپنے تھوڑا دیٹیل میں بات کریں گے ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب لیفٹ جی کے مان سے ادھیک سے کیا ہو نیچے کی طرف کھیچی جائے ہم آئیں گے جی کے مان سے سوچانتر روپ سے اگر ہم بیلڈنگ سے کودیں گے ہم جی کے مان سے نیچے جائیں گے لیکن وہ بول رہا جی کے مان سے نہیں اب کی بال لیفٹ کو جی کے مان سے زیادہ سے کھیچوں گا اور تم تو آوگے جی کے مان سے لیکن وہ کیا کر رہا ہے جی کے مان سے ادھیک سے کھیچ رہا ہے اب وہ ادھیک سے کھیچ رہا ہے تو ہم کہاں رہ جائیں گے اوپر ہمارا سر کہاں پہ لگے گا لیفٹ کی چھت پہ لگے گا تو ہمارا انسر ہے کہ ہمارا سر کہاں پہ لگے گا چھت پہ لگے گا کوئی ایپل ہے لیفٹ کو جی کی ویلیو سے ادھیک سے نیچے کھیچا جا رہا ہے تو ایپل کا کیا ہوگا ایپل کہاں لگے گا اوپر چھت پہ لگے گا کہاں پہ لگے گا چھت پہ لگے گا کلیر اتنی بات اور بیٹا جی کے مان سے ادھیک تورن سے لا رہا ہے تورن کیسا ہے یہاں پہ لگتے تھا ہوں میں اس پسٹ تورن کیسا ہے جی کے مان سے ادھیک اور یہاں پر بھی میں اس پسٹ لگتے تھا ہوں ایک منٹ تورن کیسا ہے جی کے مان کے برابر تو کیا کریں گے بیٹا ان چاروں پانچوں کیسوں کے بعد کیا آپ اس چھوٹے والے کیس کو سولو کر پا رہے ہیں کر پا رہے ہیں کہ اسے جب فٹا فٹ سوچو آرام سے بیچار کوئی بڑی بات نہیں بہت چھوٹی سی بات بہت سڑی سی میں جیسے بولوں گا نا آپ تو آپ کے بارے فٹا فٹ کیا کر سکتے ہیں آرام سے سوچو آرام سے ٹائم کیا ہو گیا ہے کیا کریں گے ارے آپ بھی جی کے مان سے نیچے گر رہے ہیں تو جب آپ گریں گے تو آپ کیسی ستھی میں گریں گے کیا آپ کا بھار آپ کو سمجھ میں آتا ہو سمجھ آپ کا بھار کیا ہے آپ کا بھار بلکل کیا ہو جاتا ہے آپ کو دو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے آپ کو کیسا محسوس ہوگا بلکل مطلب وہ استھی کونسی ہوگی بھار ہی انتہ کی استھی ہوگی کیسی استھی ہوگی کوئی بڑی بات تھی اس میں کوئی بڑی بات پہلی کنڈیشن پہلی کنڈیشن کیا ہے جب لیفٹ کیسی ہے استھیر ہے تو ہمیں بھار بھی کیسا محسوس ہوگا برابر یہاں کھڑیں کیا لیفٹ میں کھڑیں ایک ہی بات ہے لیفٹ چلنی رہی ہے لیفٹ کیسی ہے لیفٹ نیچے آ رہی ہے لیفٹ نیچے آ رہی ہے تو نیچے آتے سمیں ہمارا آبھاسی بھار واسطوک بھار سے لیفٹ اوپر جا رہی ہے ہمارا آبھاسی بھار واسطوک بھار سے ادھیک ہو جائے گا اب لیفٹ جی کی ویلیو سے نیچے آ رہی ہے ہم بھی جی سے لیفٹ بھی جی سے اب چاہے ہم بیلڈنگ سے کود رہے ہیں چاہے لیفٹ کے اندر ہیں ایک ہی بات ہے تو ہم جب آئیں گے تو کسی استھی میں آئیں گے بھار اندر ہے اور جب لیفٹ کو جی تورن سے ہم تو نیچے آئیں گے جی سے اس سے جلدی نیچے آ سکتے ہیں کیا تاب آئیں گے جب ہمارے کوئی پیر پکڑ کے نیچے سے کھیچے گا تو نہیں تو ہم کس ویلیو سے آئیں گے جی سے اب لیفٹ کو تو کھیچ رہا ہے کیسے کھیچ رہا ہے جی کی ویلیو سے جیادہ سے کھیچ رہا ہے اب جیادہ سے کھیچ رہا ہے تو لیفٹ تو نیچہ آئے گی اور ہم کہاں رہ جائیں گے تو ایسی استطیقی میں لیفٹ کی چھت ہمارے سر پہ لگی کوششن بنتا ہے کہ لیفٹ میں رکھا ہوا ایپل کیا استطیقی ہوگی ایپل کی اس کنڈیشن میں ایپل کہاں پہ لگے گا کلیرے بات کلیرے بات کلیرے بیٹا کیا کیا چیزیں تھیں آج اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے نیوٹن نے اپنی پستک میں ہی کون سا ایر تھا 1680 ایر میں اپنی پستک کون سی تھی ایک تو اپنے نیم بھی لکھ گئے وہ یہ بھی پڑھا گئے کیا بول گئے گردو آکرشن بول گیا دو پندوں کے بیچ لگنے والا آکرشن بل کیا کہلایا گردو آکرشن لیکن پتھوی دوارہ کسی وسطو پر لگنے والا بل کیا کہلایا گردو آکرشن کلیر بات اپنے گردو آکرشن بل کو سمجھا کیپیٹل جی گردوی بل کو سمجھا اسمال جی کیپیٹل جی تھا اپنے پاس گردو آکرشن شرن تورن دو وسطو کے بیچ میں جو تورن ہیں اور یہاں پر ہم اپنے پاس سمال جی کیا ہے گردوی تورن بل نہیں ہے بل کو ہمیشہ ایف سے ہی ڈینوٹ کریں گے اری بات سمجھویں بل کس سے ڈینوٹ ہوگا ایف سے ہی کلیر بات اتنی آگے بڑھے ہم لوگ فارمولے دیکھے ہم نے یہاں پر گردو آکرشن کا فارمولا ہم نے دیکھا ایف برابر کیپیٹل جی ایم ون ایم ٹو اپن آر اسکر یہاں پر دیکھا ہم ایف برابر ایم جی کلیر بات اس کے بعد آگے بڑھے ہم لوگ گردوی یا گردوی بل کے لیے ہمیں دیکھا کہ کیا پریورتن ہوتا ہے کہ پرتفی میں سبھی جگہ ایک جیسا ہے بولے ہاں ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے تو دھرووں پر بھی ہوتا ہے اور سطح پر بھی ہوتا ہے دھرووں پر دیکھا ہم نے دھرووں پر ادھک ملے گا لیکن بھومت دی ریکھا اوپر کم ملے گا سطح پر دیکھا سطح پر تو ویلیو تھی 9.8 لیکن اوپر انترکش کی طرف جانے پر جی کے مان میں کمی اور نیچے آنے پر بھی جی کے مان میں کلیر ہے اوپر جا کر کے دیکھا انترکش میں تو جی جیرو مل گیا اسی لئے ہم نے کہہ دیا اوپر جا رہا ہے تو جی کے مان میں کیا ہوتی جا رہی ہے کیندر میں بھی دیکھا تو جی کے مان میں کیا ملی اوپر جاتے سمجھ جو کمی ہو رہی ہے وہ دگنی گتی سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے فارمولا دیکھ لیا 2 جی ایچ اپون آ نیچے دہتے سمجھ بھی کمی ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے جی ایچ اپون آر سے یہ دگنی گتی سے کمی ہو رہا اوپر جاتے سمجھ لیفٹ والی کنڈیشن کا ہے لیفٹ والی کنڈیشن پہ کیا چیزیں دیکھ لی کلیر ہے باق چلو آج کلیے بہوتے پھر ملتے ہیں اپن ہے نا بیٹا اس کو سینڈ کر لوگے آپ ایک سیکنڈ میں کر دیتا ہوں ملتے ہیں